موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائی آتی کا فردوس نائنٹی نائن ٹی وی پہ آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم پھر حاضر ہیں دوسرے موضوع کے ساتھ اور ہمارا آج کا موضوع ہے روزے کا احتمام اور اس کا مقصد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلی وصحبی اجمعین اما بعد ناظرین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری زندگی میں پھر سے رمضان المبارک چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی اور روزوں کے احتمام کی توفیق نصیب فرمائیں آمین خرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا جو اصل مقصد بیان کیا ہے وہ تقویٰ اور پرہزگاری کے وصف کا ہمارے اندر پیدا کرنا ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنَ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ترجمہ اے مانوالو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے شاید کہ تم پرہزگاری اختیار کرو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد تقویٰ اور پرہزگاری اختیار کرنا ہے دیکھئے میری پیاری ماں اور بہنوں روزہ بہت اہم عبادت ہے اور اس عبادت کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کا عجر دوں گا انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کا مقصود وجود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی کامل فرمابرداری اختیار کرے اور اس کی فرمابرداری زندگی کے کسی ایک گوشے میں نہیں بلکہ تمام گوشوں میں ہونی چاہیے زندگی کے تمام شعبوں میں فرمابرداری بندہ مومین کا مقصود وجود ہے زندگی کے تمام شعبوں میں فرمابرداری بندہ مومین کا مقصود حیات ہے لیکن اس کا حصول کوئی آسان کام نہیں ہے اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے نفس امارہ جو ہر وقت انسان کو گناہ کا حکم سادر کرتا ہے یعنی انسان کو گناہ کرنے پر آمدہ کرتا ہے اور اس پر خوابو پانا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ ہر دن رات انسان کو سرکشی اور بغاوت اور سیدھے راستے سے ہٹانا اور بہکانا چاہتا ہے یہ نفس امارہ ہی تو ہے جو انسان کو خدم خدم پر گناہ کرنے کی دعوت دیتا رہتا ہے لیکن روزہ انسان کو اسلامی سانتے میں ڈھال دیتا ہے اسلامی سانتے میں ڈھالنے کا طریقہ یہ ہے کہ عبادتیں کریں نماز پڑھیں خوران کی تلاوت کریں ذکر و عسکار میں مصروف رہیں اور نفل عبادتیں بھی کرنا چاہیے اور گناہ کے کام سے رکھ جانا چاہیے جیسے کہ غیبت کرنا جھوٹ بولنا یا کسی کی حختل پی کرنا فہاشی کے کام کرنا لغویات دیکھنا سوت کھانا حرام کھانا دوسروں کا دل دکھانا یا کسی پر تانہ کسنا یا کسی پر ظلم کرنا یہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے کیونکہ ان گناہوں سے روزے کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور روزے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے اگر روزے کا مقصد فوت ہو گیا تو ہمارا بھوکا رہنا پیاسا رہنا سب بیکار جائے گا اللہ تعالی کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں جس میں کوئی عبادت نہ ہو اور نفس امارا کو گناہ کرنے سے نہ روکا گیا ہوں اسی لئے میری پیاری ماں اور بہنوں اس رمضان المبارک کے خدر کر لو اور خوب سے خوب عبادتیں کر لو کیا پتا ہماری زندگی میں پھر سے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو ایک حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دینے کے لئے ممبر پر تشریف فرما رہے تھے جب پہلے درجے پر یعنی پہلی سری پر خدم رکھا تو فرمائے آمین اور دوسری سری پر خدم رکھا تو فرمائے آمین اور جب تیسری سری پر خدم رکھتے ہیں تو فرماتے آمین جب خدبہ دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے نیچے تشریف لائیں تو تمام صحبہ اکرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر درجے پر خدم رکھتے ہوئے آمین کیوں کہا ایسا کرتے تو ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین آئے تھے اور جب میں نے پہلے درجے پر خدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرا لی ہو تو اس پر میں نے کہا آمین اور جب دوسری درجے پر خدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور اس نے مجھ پر دھرود نہ بھیجا گیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین پھر جب میں نے تیسرے درجے پر خدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنا ہو اس پر میں نے کہا آمین دیکھئے جبریل علیہ السلام کی بدعا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا اسی لئے اس ماہ کو غنیمت جانو اور اپنا وقت دعا عبادت ذکر و عسکار میں گزارو اور اپنی گناہوں کی مغفرت کرالیں اللہ پاک میرے اور آپ تمام کے اور تمام امت محمدیہ کے گناہوں کی مغفرت فرمائیں آمین قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ روزہ رکھیں گے ان کے لئے تقویٰ ہیں اور جو لوگ تقویٰ افتیار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لئے ہر مشکل اور ہر تنگی میں ایسے راستے کھول دیں گے جس سے وہ خواب و خیال میں بھی نہیں سونچیں گے اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کے ساتھ ہیں اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں یہ اتنا بڑا انعام اور عمل ہے اگر ہم ایک مہینے کے لئے تھوڑی سی بھوک کو برداشت کر لیں تھوڑی سی پیاس کو برداشت کر لیں تھوڑی سی مشقت کو برداشت کر لیں تو اس کے بدلے ہمیں اللہ مل جائے گا اور جس سے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے اگر تم نے اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا اور اگر تم نے اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا دیکھیں میری پیاری ماں اور بہنوں اس مہینے کا سب سے بڑا عمل تو روزہ رکھنا ہے باقی سب عمل تو اس سے جڑے ہوئے ہیں بطور فرض میں آپ سے عرض کروں گی آپ اس کا احتمام فرمالیں اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا بدلہ رکھا ہے جیسے یہ عمل کر لو تو تمہیں جنت مل جائے گی فلا عمل کرو رحمت ربخشش مغفرت یہ سب عمل کرنے سے ہمیں ہر چیز میسر ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا یعنی روزہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے میری پیاری ماں اور بہنوں یہ ہمارے لئے بہت بڑا انام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا فرمان ہے جس نے روزہ کو بلہ شرعی عذر کے ترک کر دیا یعنی جان بوجھ کر روزہ کو چھوڑ دیا تو اگر وہ خیامت تک بھی روزہ رکھتا رہے گا تو اس کا سواب یا اس کا بدلہ برابر نہیں ہو سکتا یعنی اس کے برابر سواب نہیں مل سکتا تو میری پیاری ماں اور بہنوں یہ سیزن ہے کمائی کا یہ سیزن ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پانے کا اسے حاصل کر لو اسے کما لو اور رمضان المبارک کی ساہتوں کو احتمام سے گزارو تاکہ روزہ کا مقصد آسانی کے ساتھ حصول ہو سکے آسانی کے ساتھ ہم ان کو حاصل کر سکے اس مہینے کی عبادتوں کا کچھ اس طرح سے احتمام کریں دن کا روزہ پورے احتمام اور احترام کے ساتھ رکھنا چاہیے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور بلا شرعی عذر کے روزے کو ہرگز نہ چھوڑے تراوی کا احتمام کریں یعنی پورا مہینہ بیس رکھا تراوی پابندی کے ساتھ پڑھیں قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام کریں کم سے کم پورا مہینہ ایک قرآن مجید مکمل کریں نفیل نمازوں کا احتمام کریں جیسے افوابند پڑھیں سہجد پڑھیں اشراف چاش صلاة التزوی صلاة الحجہ یہ تمام عبادتوں کی کسرت کریں ذکر و اسکار کا احتمام کریں فجر اور اثر کے بعد سوہم کلمہ درود استغفار کم سے کم سو مرتبہ پڑھیں اور پورا مہینہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألوکا الجننتا واعودوکا من النار پڑھتے رہیں دعاؤں کا احتمام کریں خاص طور سے تحجد میں دعائیں کرتے رہیں اور افتار کے وقت میں جتنا ممکن ہو سکے رو رو کر گرگڑا گرگڑا کر اللہ سے مانگے اس کے علاوہ قبولیت کے دیگر اوقات میں جتنا ممکن ہو سکے دعائیں مانگا کریں صدقہ و خیرات کا احتمام کریں اس لیے کہ رمضان المبارک میں ہر نیک کام کا عمل ستر درجے افضل ہو جاتا ہے صدقہ و خیرات کا احتمام کریں اس لیے کہ رمضان المبارک میں ہر نیک کام کا سواب ستر درجے افضل ہو جاتا ہے آخری عشرے میں اعتقاف کا احتمام کریں اور تاخراتوں میں جا کر شب قدر کی تلاش کریں اور خوب عبادتیں کریں صدقہ الفطر ادا کریں یہ ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے احتیاطاً دو کلو گہوں کی رقم کسی غریب مسلمان کو دے دیں بہتر یہ ہے کہ شروع رمضان میں ہی دے دیں چاند رات یعنی عید کی رات میں عبادتوں کا احتمام کریں کیونکہ وہ انعام کی رات ہوتی ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ تمام کو اور تمام امت محمدیہ کو رمضان المبارک کی عبادتوں سے نوازے آمین سمہ آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین تو ناظرین یہ تھی آج کی ہمارا موضوع روزے کا احتمام اور اس کا مقصد جو آپ کے پیش خدمت تھی انشاءاللہ ہماری پھر دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور عنوان کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی